اسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے حسن نصار صاحب کو حسن نصار صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سر تینکیو ویری مچ بہت رونک بکشی آپ نے آ کر یوں لگ رہا ہے جیسے در و دیوار روشن ہو گئے ہیں اب یہ سوال آپ سے کرنا کہ ملکی صورتحال کس طرف جا رہی ہے سیاست میں کیا ہے کاؤنٹنگ کیا ہے ادھر کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں یہ ابس ہے بیکار ہے کیونکہ بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اب یہ بھی درست ہے کہ خان صاحب ایک نیریٹیو بیلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہمدردیوں کا ایک طوفان ہے جو امڑ آیا ہے یہ بھی درست ہے کہ خان صاحب جب الیکشن میں جائیں گے تو اپنے اصل رنگ دکھائیں گے یہ تو ہے آگے کی فیوچرسٹک بات اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہماکتوں کا ایک طوفان تھا ایک پندورا باکس تھا آپ کے خیال میں پانچ چار میجر ہماکتیں کونسی ہیں جو خان صاحب نے کمیٹ کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم نہیں میں گناہ سمجھتا ہوں جو ان سے سرزد ہوا ہوم ورک کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا ایک ساتھی جو رہ چکا ہے یا بھی ہے شاید مجید وہ ہیں ڈاکٹر عشرت حسین ان کی کتاب کا نام ہے گورننگ دی ان گورنیبل وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اگر پورا پاکستان ہار لے کے میرے گھر کے بار کہ آپ اقتدار سنبھال لو رب و لزت کی قسم میں دھتکار دوں گا ان کو ایک یہ دوسرے ضرورت سے زیادہ اعتماد پھر اڑتے تیر اور اپنے پیروں پہ کلھاڑیاں اس کے بعد لالچ دوسری طرف حوص خوف احتساب کا کہ اگر یہ بندہ کسی بھی وقت کہیں کوئی بریک تھرو کی سیچویشن ہوگی تو بیل بی ڈومڈ فریور ہمیشہ ہمیں یہ بے شمار فیکٹرز ہیں یہ میں نے چند گنوائے ہیں مجھے بریک تھرو کی یہ ذرا ایکسپلین مثلاً ایلیون تھار جیسی ہے ان کے لوگ آج کل مثال دے رہے ہیں کہ کیا ورلڈ کپ یہ وہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی موجزہ ہو جائے کوئی فلانہ ہو جائے ٹمکانہ ہو جائے اچھا امکان احتساب کا خوف چکے اس میں مجھے کتن کوئی شک نہیں ہے کتن کوئی شک نہیں ہے میں اینی شاید نہیں ہوں کسی چیز کا لیکن پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس کو لوٹا گیا ختم لاش پڑی ہے نا جی یہ بحث یہ ہے قاتل کون ہے تو قاتل وہی ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں پاکستان مفلوج ہے پاکستان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں دیکھیں میں الیکشن سے پہلے ایک بات کرتا تھا وہ یہ کہ بھائی اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ایلیٹ کہنا نہیں چاہیے شرافیہ تو بڑی بات ہوتی ہے شرافیہ تو اسلام میں بھی تھی شرافیہ ہر جگہ ہوتی ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں ڈکیٹ نہیں ہوتے پاکستان کا تو پرابلم ہی آ رہا ہے اس کی صورتحال ڈے وان سے ہی دیکھیں میں یہ بات بھی اکثر کرتا ہوں کہ بنیادوں میں کیا ہے آپ کے جالی کلیم جالی ذاتیں یہ آپ کی بنیاد ہے اس ملکی جالی ذاتیں جالی ذاتیں سید جتنا یہاں پایا جاتا ہے میں کوئی اٹھائیس دفعہ تو سعودی ریبیہ جا چکا ہوں گا مجھے تو وہاں سید نظر نہیں آتا اچھا اب مجھے عجیب لگتا ہے کشمیر آپ کی اشارت ہے مشرقی پاکستان آپ کی کونسی شریعان تھی وہ ایک غیر متنازع علاقہ تھا وہ آپ نے گوا دیا ایک متنازع علاقہ اچھا اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کریں نہ کریں اچھا لوگوں کو پوائزن کر دیا ہے لوگوں کو گرین واش کیا ہوگا ہے وہ سمجھنے سوچنے کوئی تیار نہیں مجھے آپ ایک بات سمجھا دیں یا قابل آدمی بیٹھے ہیں شکیل صاحب مجھے سمجھائیں ملک کا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ویسٹن ڈیماکریسی ہے اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں فلسفہ اقتدار جتنا شکیل صاحب میں نے پڑھا ہے آپ مجھے کریکٹ کر دیں کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے سب سے ناہل آدمی ڈسکوالیفائیڈ ہے یہ کنٹری فول آف کانٹیڈکشنز اللوجکل بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ اٹھار میں بیس میں بائیس میں گریٹ کا جو ٹیک ہوم ہے پرکس پریبلیجز کو چھوڑ دیں چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہ جاتی ہیں ہوم بھی ان ٹرمز آف کیش میرے ساتھ بات کریں آپ وہ کیسے بچے پڑھا لیتے ہیں یہ کیسے چوہے آثورٹی اتنی ہے کانٹریڈکشنز ہیں یہ ایسے چوکے اختیارات دیکھو اس کے بعد اس کا ٹیک ہوم دیکھو وہ اگر حرام نہ کھائے تو کیا کھائے ٹاپ ٹوٹو آپ کا ریڈی والا بھی حرام کھا رہا ہے اس کی وجہ ہے اس کو رشوت دینی پڑتی کورپریشنی جو کوئی بھی گاندھ بھلا اچھا وہ رشوت اس نے وصول نہیں ہے آپ سے مجھ سے ان سے ان سے تو کوئی کل جیسے کہتے ہیں نا یہ محاورہ مجھے لگتا ہے بغس کہ اونٹ رہ اونٹ تری کون سی کل سیدھی اس کی تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی ہوگی اس اونٹ کی تو کوئی کل مجھے سیدھی نہیں دکھائی مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ سینک ہے مجھے کہتے ہیں جی یہ مایوسی پھیلاتا جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ اب پورے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یار اس کے سارے مسلز ریپچرڈ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہا دعا کا ایک حصول ہے کونسی دعا ہے جو آپ کو موت سے بچا لے گی اس دعا کا میرٹ ہوتا ہے آپ جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ شہر مدینہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ایک بات وہاں کو تیل نکل آیا تھا کوئی ہیرے جواہرات نکلے تھے کوئی لوہا تانباگ کوئی چاندی کو سونا نکلا تھا ریاست مدینہ ہے کیا حضور کے وسال تک ایک جنگہ ہے جو بعد میں مسلمانے نے تیرین بڑی اور طرح کی تھی تو جوتے نہیں تھے تو چیتھڑے لپیٹ کے پیروں کے تاکہ وہ نیچے سنگرے دے کاٹنا نہیں یہ حال پر ہوا کیا تھا موجزہ کیا ہے ریاست مدینہ وہ خوشحالی بچے سکول جا رہے ہیں نہیں انسان بنائے تھے تنکروں کا ڈھیر تھا جس کو جواہرات میں تبدیل کر لیا گیا جو دھوکہ دیتے تھے تو کتنا خوبصورت ہوتا تھا جنگ میں جانے کے لیے بچے ہیں اپبہ پارک لوگ ہیں حضور نے دیکھ لیا یعنی آپ پہ یا دین پہ یا آپ کے نظریہ پہ جان قربان کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو لک اٹ یور اون ٹیم اب وہ کہاں سے لاتا ٹیم اس کے پاس نہیں تھی تو پھر بڑھ کے نہ مارے یہ اس کی دوسری بڑی ہماکت ہوگی نہیں پہلی بڑی ہوم ورک کیونکہ ابھی آپ نے کچھ بتانا ہے ٹائم ہمارا بڑی تیزی سے جا ہے دیکھیں پہلے دیکھیں ایک تو ہوم ورک نہیں تھا یہ بہت بھیانک جرم ہے آپ کرتے ہونا پروگرم جی 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 ٹھیک ہے مجھے ذاتی طور پر نہیں اس کا علم ہماری ملاقات کم ہوتی ہیں میں نے لوگوں سے سنا ہے جتنی محنت آپ کرتے ہو مجھے نہیں پتا میں نتائج سیند دادا لگا رہا ہوں پاگلوں کی طرح کام کرنے والا آدم اچھا اوہ بھائی ایک پروگرام کو قبولیت اور مقبولیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے اگر ایک آدمی جانم آ رہا ہے تم چوبیس پچیس انگورنبل ملک سنبھالنے آ رہے ہو اس نے اس ویکل پر شاید زیادہ تکیہ کر رکھا تھا جس پر بیٹھ کر وہ ایوان اقتدار میں داخل ہوا یعنی ایک سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کا شاید خیال یہ تھا کہ قدم قدم پر اسٹیبلشمنٹ وہ کام بھی کرے گی جو سیاستدانوں کے کرنے کا ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے لیکن بہرحال وہ اسے ٹیم ورک کی آپ نا ایسا نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ متوجہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آفٹر سو منی یئرز جب تک انہوں نے یہ محسوس نہیں کر رہی ہے کہ یہ اس قابل ہیں اسٹیبلشمنٹ کو للو ہے وہ سیت مند بچے کو گود لیتی ہے جی 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 بڑے سپارٹنز ہیں ہاں اچھا وہ اس وقت تک بھی کوئی تیاری نہیں ہے تم کر کے رہے ہو اب کرے گا تیاری یہ آپ منیں یا نہ منیں اگر اللہ اسے موقع دیتا ہے نا سٹرگل کا کام کا سچ پوچھیں تو عمران خان کی اصلی سٹرگل اصلی رستے پر اصلی ٹائم پہ آج شروع ہوگا ای اگری ویڈیو یہ کرکس ہے پورے بیٹی یہ کبڑے کو لا تراث آگئی ہے اور یہ بہت پچھتائیں گے یہ جو گینگسٹرز پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں یہ جائنٹ کو انلیش کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا یہ ہے وہ سلور لائننگ خواتین عزرات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اس کے اوپر گفتگو طویل کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہمارے پاس موضوع ہی یہی رہے گا آپ فکر نہ کریں کہ آج ہم نے دس منٹ کی اس گف شپ سے جان چھڑا لی آخری بات چلتے چلتے صرف انتہائی اختصار کے ساتھ کہ پاکستان کی یہ قسمہ پرسی اتنا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا زیادہ نیگٹیو یہ آپ کے اپنے تاثرات ہیں آپ کے اپنے خیالات ہیں تو پاکستان کو ہاتھ ہولا رکھتے ہوئے کوئی ہماری قسمہ پرسی میں کوئی کمی آئے گی حالات بہتر ہوں گے سادہ زی بات ہے اس میں تو میری پرڈکشن کو دنیا چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکتا depends upon your performance میں تو ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں چکیل صاحب آپ بھی بتائیں دو چیزیں ہوتی ہیں ملک نام کوئی پہاڑوں میدانوں کھیتوں کھلیانوں دریاؤں سمندروں سہراؤں کا نہیں ہوتا بندے ہوتے ہیں ایک اشرافیہ ہوتی ہے یہ قوام ہوتے ہیں یہ دونوں جسے انسان کے بچے بن جائیں گے ٹیک ہو جائے گا بچہ منت شروع کرے گا بندہ کہتا ہے کہ یار امکان ہے امکان ہے اچھا یہ بتائیں کہ فوری طور پہ سپوز آج کاؤنٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے کوئی کہیں سے نہیں آئے گا ریسکیو کرنے کے لیے عمران کو فوری طور پہ وہ کیا ہے چار کھیڑیاں دو سوٹ چار سوٹ لے کر فوراں گھر اپنے شفٹ ہو جائے اور لاحے عمل کیا ہونا چاہیے اس کا فوراں تحریک کا اعلان کرے یا ذرا ٹھنڈا کر کے میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پر اس غور و فکر اور سوچ بچار کی ضرورت ہے اور اس میں اگر آپ واقعی سٹیٹس من ہو اگر آپ یہ جس طرح کہ ہے یہ سارے اسی طرح ہے یہ دیکھ لیں کہ ملک کا بنے گا کیا بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیں ہاتھ ڈالیں ضرور ڈالیں now is the time اس کو کہ وہ فرنٹ فوٹ پہ آکے کھلیں لیکن انتشار بھی تو نہیں چاہیے انتشار ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ وہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا حالانکہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو چکا اور تصادم کے لیے صورتحال تیار ہے جس دن تصادم کے رستے پہ ہم چل نکلے تو وہ ہو جائے گا جس کا خطرہ ہے جی بلکہ